مہمد اقبال خان ایڈوکیٹ ہے کوٹا ایم ایر فرام اقبال انٹرنیشنل لاسا ویسس چھوٹے کوئر ہیر اینا در ٹوپک آج کے جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے پبلک آفیسر پبلک آفیسر کو کیسے طریقے سے ہم لیگلی طور پر ڈیفائن کرتے ہیں قانون میں پبلک آفیسر کون ہوتا ہے دیکھیں انڈر سیکشن ٹو سب سیکشن سیونٹین سیویل پروسیجر کورڈ نینٹین زیرو ایٹ اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے پبلک آفیسر کو پبلک آفیسر ڈیفائن کیا گیا ہے سیویل پروسیجر کورڈ سیکشن ٹو سب سیکشن سیونٹین میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کونسا آدمی پبلک آفیسر ہوگا کونسا آدمی پبلک آفیسر ہوتا ہے دیکھیں فالنگ اینی ون او دی فالنگ ڈسکرپشن ہم جو اب بتا رہے ہیں ان میں سے کسی ایک ڈسکرپشن میں کوئی آدمی آتا ہے تو اس کو ہم پبلک آفیسر کہتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ایوری جج ہر جج اس کا آرڈ پبلک آفیسر ہر جج پبلک آفیسر ہوتا ہے اس کے لئے ممبر آف سیویل سرویس کا ممبر ہے تو اس کو پبلک آفیسر کہا جائے گا اس کے علاوہ کمیشن آر گزیٹس آفیسر کوئی گزیٹس آفیسر ہے ان ملٹری وے میں ائر فورس مے وہ بھی کہلائے گا کہ یہ پبلک آفیسر ہے اس کے علاوہ ایوری آفیسر آف دی کورٹ آف جسٹس ایوری آفیسر آف دی کورٹ آف جسٹس آل سو کارڈھ پبلک آفیسر اس کے علاوہ ایوری پرسن ہو ہوڈ آفیسیز بائی ویچو جس میں وہ امپاورڈ ہے اور اس سے سے وہ کسی آفیس کو ہورڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے آفیس کو ہورڈ کرتا ہے تو اس کو بھی ہم پبلک آفیسر کہیں گے اس کے علاوہ ایوری آفیسر آف گورنمنٹ آہ ہوس ڈیوٹی ہے ایز سچ آفیس آفیسر آفیسر تو پروینٹ دی آفیس وہ آفیسر جس کی ڈیوٹی ہے کہ آفیس کو پروینٹ کرے تو اس کو بھی ہی پبلک آفیسر کے ظہورے میں آتا ہے اور اس کے علاوہ ایوری آفیسر جو گورنمنٹ کے بحاظ پر پروپلٹی کو ہورڈ کرتا ہے اس کو بھی ہم پبلک آفیسر کہیں گے اور اس کے علاوہ وہ آدمی ایوری آفیسر آفیسر جو گورنمنٹ سرویس میں ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہمیں آج ہم نے ڈیفائن کیا کہ پبلک آفیسر کون ہوتا ہے اللہ کے مطابق قانون کے مطابق جس کو سیویل پروسیجر کو نے ڈیفائن کیا ہے اس کے تحت پبلک آفیسر کون ہوتا ہے یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیارہ کیگا اللہ حافظ